یوکرین کے راشتبتی بولادمیر زلنسکی سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے روس کے اندر اپنی بریگیٹ بھیجنے کے بعد زلنسکی کو خبر ملی ہے کہ ان کے خریب ڈیڑھ ہزار سے زیادہ فوجیوں کو روس کی سینہ نے مار ڈالا ہے اب پتن نے جو آرڈر دیا ہے اس کے بعد روس کی سینہ نے ڈیڑھ گناہ طاقت کے ساتھ یوکرین پر حملہ بول دیا ہے روس کے کسرک میں جیلیسکی کے اس ٹینک کو دیکھئے یہ روس کی پوجیشن پر حملہ کر رہا تھا لیکن اوپر سے اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا پتن کا ڈرون روس نے اسے فوراں ٹارگیٹ پر لیا اور پھر اس ٹینک سے آٹھ اگر آیا لینڈ سٹ ڈرون اس کے بعد یہ ٹینک جلتا رہا اور پھر ہوا ایسا دھماکہ اس وقت یوکرین کا بہت بڑا حملہ چل رہا ہے کچھ جگہ اس حملے کو ناکام کر دیا گیا تو کچھ جگہ جیلیسکی کی فورس نیٹو کی مدد سے کافری آگے تک بڑھ چکی ہے یہ بات روس نے بھی مانی ہے یوکرین کا دعوہ ہے کہ اس نے روس کے اندر ایک ہزار برگ کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے جیلیسکی کے قبضے میں روس کے اٹھائیس چھوٹے بڑے قصبے اور شہر ہیں جہاں سے دو لاکھ لوگوں کو ہٹا لیا گیا ہے روس میں ید سے پلائن ہو رہا ہے ایک ہزار برگ کلومیٹر کا مطلب ہے کہ تین خارکیف شہر یہ علاقہ تین دونسک شہروں کے برابر ہے یہ علاقہ چار ماریوپول شہروں کے برابر ہے اب جیلیسکی یہ علاقہ خالی کرنے کے لیے پوتن سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں مینا سکتے ہیں پتے ہیں اور کوئی کے لئے اس کے لئے مطابق نہیں موجود. ویدی کنید اوپسی اترانی چاہتا ہو مقابلت میں رسک ملترین بایدیان ماہی ہیں اور تاک اللہ مقابلت میں نے دفاع کر دیتا ہے. تاک اللہ مقابلت میں نے ایک پیچھا ہے. قیمت بات کرتا ہے کہ ایک بات کرنے کیا ہے۔ باپسی بہتر ہیں اور کیا جوڑی سکتا ہے۔ روز کے بارڈر کو چیر کر کسر کے شہر کی طرف کچ کر رہی ہے۔ اسے قیمت بہتر ہے۔ اور مرین نورانہ displayed روز کی فورس لگاتار ایسے علاقوں میں موبلائش کی جا رہی ہے جہاں یوکرین کی سینہ سب سے زیادہ حملہور ہے پتن کے لیے یہ خون کے خونٹ پینے جیسا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یوکرین سے آپریشن کسرک نے پتن کو بہت گہرا سخمہ دیا ہے روز کا کسرک علاقہ یوکرین کے اتر پورو بارڈر سے لگا ہوا ہے چہے گز کو یہاں جیلیسکی کی سینہ بارڈر پار کر کے روز میں گھز گئی اسے یوکرین کا آپریشن کسرک کہا جا رہا ہے یہ روز کے خلاف جیلیسکی کا اب تک کا سب سے بڑا بدلہ ہے جس نے پتن کے ساکھ پر بڑی چوٹ پہنچائی ہے کسی پتنے کے ساتھ پتر کسی 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 کی جوی شکریہ بی کچھ ایک برمید ہے جو کسی میں مجھیکم کسی کی انسی طرحتی تک میں یکی کسی کی جیسی فریکم کچھ چی پتر ایکیان کو ایگر دونتز کی کے بار جویشن کسی کی قسمت راستی سوید پتر جوشن کسی کی کسی کی رہا ہے جب یہ قسمت پتنیی بظیر ہے پتنے کے بخشنی کیک جویشنی کسی کی فکر اگر过ے کسی کسی کی روس کی سرکار کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کے حملے میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ قریب ڈیڑھ سو لوگ خائل ہوئے ہیں اور یہ بات پتن کے لیے کسی بڑے زخم سے کم نہیں ہے جوابی حملے میں روس نے یوکرین کو بہت گہری چوٹ پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے اور موٹین کا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ جلیسکی کا آپریشن کسرک پہلی سٹیج میں ہی فیل ہو چکا ہے روس کے مطابق آپریشن کسرک میں یوکرین کے قریب ایک ہزار پانچ سو سینک چھ دن کے دوران مارے گئے ہیں روس نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو ساٹھ سینکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ 31 ٹینک اور بختربند گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں جلیسکی بھی جانتے ہیں کہ پتن کسرک کو لے کا ڈیل نہیں کریں گے ایسے میں جلیسکی کی سینہ کے لیے کسرک مانک کا بڑا گواں ثابت ہونے کا خطرہ ہے جلیسکی کے لیے بڑے جھٹکے والی بات یہ ہے کہ پتن نے اب ڈیڑ گناہ طاقت سے لڑنے کی بات کہی ہے پتن نے اپنے انداز میں بتا دیا ہے کہ جلیسکی سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور یکرین کو آپریشن کو سرک کے لیے بہت بڑی کیمت چکانی پڑے گی اکسی کنی کنی جلیس مجان آتی assetی موسیقی 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 موسیقی